بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہا ہوں میں آج پچیس پر پچاس پر آٹ کے بارے میں سٹائل نمبر یہ چھبیس ہے اس سے پہلے پچیس سٹائل اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اسی سائز میں آپ پلی لسٹ میں جا کر ہمارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اسے اس میں ٹوڈی اور ٹریڈی دونوں پر بات کرتے ہیں چلتے ہیں اس کے ٹریڈی کی طرف سب سے پہلے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں مین گیٹ ہے ہمارے پاس گھر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ اور مین گیٹ کے یہ سائٹوں پر ہیں دو کالمز اور کالمز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک اس کا زبزہ سٹائل تھا یہ بارڈرز دیئے گئے ہیں اور یہ اس میں گروٹنگ کی گئی ہے ماربل اس کا اڈجسٹ کیا گیا اور اس کے اوپر یہ لیمپ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں اس کی نیکسٹ پکچر کی طرف یہ ہے اس کا ہمارے پاس نیکسٹ ہے اس کا یہ باہر کا پانڈری وال جو اس کا مین گیٹ کے ساتھ جو باہر پانڈری والا جسٹ ہوگی اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے یہ اس میں سینٹر میں یہ انٹرینٹ جسٹ کر کے مٹیریل لگایا گیا اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یعنی کہ اس طرح سے یہ اس کا سٹائل رہے گا نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کی گیرش کی جانب یعنی کہ اس کا جو گیرش ہے آپ کو ٹوڈی پلان میں بھی دکھاتا چلوں میں یہ ہے اس کا مین گیٹ کا یعنی کہ یہ گیرش جو اس کا یہ فرنٹ رہے گا اس جگہ پر وہ کچھ اس طرح سے رہے گا یہ اس کا گیرش کا فرنٹ رہے گا یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹائل کچھ اس طرح سے ہے اور اوپر یہ سامنے اس کا منڈیر کا یہ سٹائل رہے گا اس کے ساتھ میں ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پر یہ ویڈو دی گئی ہے یہ ہے مین ڈرائنگ روم کی ویڈو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈرائنگ روم میں یہ والی ویڈو ہے یہ جبکہ مین گیٹ تھا مین گیٹ کا یہ ہے اور گیرش کا اوپر اس کا سٹائل تھا اور یہ ہے ہمارے پاس اس کی ویڈو ویڈو کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے رہے گا یہ ویڈو ہے اورساتھ میں اس کے اس کے ڈیزائن جو ہے اس کو اس طرح سے شو کیا گیا ہے اور اگر مکمل اس کا ویو دیکھیں ہم کمپلیٹ جو ہے ہمارے پاس وہ اس طرح سے رہے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یعنی کہ یہ مکمل جو ویو ہے اس کا وہ اس طرح سے مکمل یہ درائنگ روم کا یہ فرنٹ والا ونڈو ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ایزا سٹائل کی طور پر آپ دیکھ ستیں کلائی میں یہ اس کو انسائیڈ گراؤٹ کیا گیا ہے اور یہ آؤٹسائیڈ پر یہ ایک دیوار شو کر کے اس کو پلر ٹائپ اور ساتھ میں یہ چیزیں اور یہ اس کا جو فرنٹ کا منڈیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اس کا کمپلیٹ مکمل ویو دیکھیں تو مکمل ویو جو ہے ہمارے پاس وہ اس طرح سے رہے گیا یہ باہر مین گیٹ اور ساتھ میں یہ باؤنڈری وال اور پھر یہ بیک پر یہ سارا آپ کو کمپلیٹ طور پر میں اپنا در آ رہا ہوں چلتے ہیں ہم اس کے ٹوڈی پلانٹ کے جانب اور اس کی یہ ہے اس کا ٹوڈی پلانٹ جو مکمل اور اس کی چیک کرتے ہیں ہم سائزز اس کی ڈیمنشن چیک کرتے ہیں مین گیٹ سے جو ہی انٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ پورچ ہے اور اس کا سائز دس فٹ نو انچ اس کی چڑائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے بیس فٹ ایک انچ یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں اس میں بارہ فٹ اس کی چڑائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے سولہ فٹ یہ فرنٹ وینڈو دی گئی تھی اس کی اس کے بعد آئیے ہمارے پاس اٹیش بارٹس کے ساتھ کیا گیا ہے اٹیش بارٹس کا سائز شے فٹ اس کی چڑائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے فور فٹ یہ ڈیچ بک کا ڈور ہے اور ایک ڈور ڈرائنگ روم کو اس پوسٹ میں دیا گیا ہے یہ انٹرز کا ڈور رہے گا اس کے بعد یہ ہے لابی لابی کا سائز چار فٹ اس کی لمبائی ہے اس کے بعد آتے ہیں ٹی وی لانچ میں ٹی وی لانچ کا سائز دیکھتے ہیں دس فٹ چارنچ اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس کی مکمل چھوڑائی جو ہے وہ ہے اٹھنا فٹ پلیس مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا بہت سے دوست میپ کی فیس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میپ بنوانا ہے فیس کیا ہے میں نے کانٹیکٹ نمبر یہ اپنا دیا ہوا ہے آپ اس پر ویٹس اپ کر کے مکمل ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں یہ سٹیلز دی گئی ہیں ٹی وی لانچ میں سے اس کا سائز تین فٹ اس کی چھوڑائی ہے اس طرف سے اوپر آئیں گی یہ ہے ہمارے پاس کچن کچن کا سائز پانچ فٹ شینج اس کی چھوڑائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے دس فٹ شارنج اس طرف یہ آپ کی کپ بورڈ لکڑی کا کام ہوگا اور چلہوں غیرہ بھی ایدھر ہی ڈیسٹ ہوگا یہ بینڈو ہے اس کی باہر وینڈیلیشن کے لیے آتے ہیں بیک پر دو بیڈ روم ہیں ہمارے پاس ان کا سائز پانچ فٹ اس کی لمبائی ہے اور جبکہ اس بیڈ کی چھوڑائی جو ہے وہ ہے دس فٹ گیارہ انچ اور اس والے بیڈ کی چھوڑائی جو ہے وہ ہے گیارہ فٹ گیارہ انچ یہ بیک پر اس کو ایک وینڈو دی گئی ہے اوپننگ میں وینڈیلیشن کے لیے اور یہ دو ڈور ہیں اس کے ایک بیڈ روم کا دور ٹیوی لہنچ میں ہے اور دوسرا بیک پر اوپننگ میں جانے کے لیے اٹیش پات کا سائز دیکھتے ہیں چار فٹ اس کی لمبائی ہے اور اس کی لمبائی چھوڑائی جو ہے وہ ہے پانچ فٹ شینج دونوں بات کا سائز سیم ہے اگر آپ چاہیں تو اس بات کی دیوار کو ایکسٹینڈ کر کے اس کی لمبائی یا اس کی چھوڑائی بڑھا سکتے ہیں یہ بیک پر ایک وینڈو دی گئی ہے اس پر ڈروم کو اگزاسٹنگ کے لیے اس وینڈو کو اوپن کرنے پر پورے گھر میں وینڈیلیشن ہوتی رہے گی اگزاسٹنگ ہوتی رہے گی تو یہ ہے اوپننگ ہمارے پاس سینٹر میں گیارہ فٹ اس کی چھوڑائی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ ہے فور فٹ یہ اوپر سے اوپن رہے گی اس کے اوپر لینڈن نہیں رہے گا تاکہ کراس وینڈیلیشن ہوتی رہے اس اوپننگ میں آپ لانڈری کا کام کر سکتے ہیں جیزر وگر اڈجسٹ کر سکتے ہیں پلانٹیشن کر سکتے ہیں امید ہے آج کا میں آپ اچھا لگاؤ گا لائک اور شیر ضرور کیجئے گا السلام علیکم